السلام علیکم ناظرین بیلکم آپ کا کاشی لیکٹرونک چینٹ رپیرنگ میں آج ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے آپ کے سامنے اور اس میں ناظرین ہمارا ٹاکیب جو ہے وہ نہیتی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ویڈیو جو ہے نہیتی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو وہ طریقہ کار بتاؤں گا جو ہمارے بہت سے ناظرین جو کہ ٹیپ میکر ہیں جو ٹیپ بناتے ہیں یا ہمارے جتنے بھی ٹکنیشن ہیں یہ ان کے لئے نہیتی کار آمد ہے ویڈیو ناظرین اس میں میں آپ کو وہ طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے بارہ ولٹ لے کے کس طرح ڈی سی ٹو ڈی سی جو ہے تیس ولٹ یا پینتیس ولٹ آپ نے کس طرح اس کے بنانے ہیں تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اس میں ناظرین میں آپ کو اس تار کا گیج بتاؤں گا اور جتنے کمپونٹ یوز ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ہمارے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو جو ہے وہ بروقت پہنچیں کیونکہ اس میں آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ناظرین اس میں یہ ہمارے پاس یہ ایک سرکر ڈائبرام میں نے بنایا ہے یہ آپ کی نظروں کے سامنے تو اس میں یہ آئی سی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی سی ہے یہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ پن نو دس گیارہ بارہ تیرہ چھوٹر پندرہ سولہ تو یہ سولہ پن کی ایک آئی سی ہے اور اس کا نمبر ہے ایس جی تری فائیو ٹو فائیو سب سے پہلے ناظرین جو ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے میں آپ کو سٹیپ بھئی سٹیپ اس کا پورا جو ہے جتنا بھی پن ہے جتنا بھی وائنٹ ہے اس کے ان کے کنیکشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح جو ہے اپنا سرکٹ اسمبل کرنا ہے اس میں تو آپ سب سے پہلے نمبر ایک نمبر ایک پن ہے یہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھ لیں یہ ایک نمبر پن ہے ایک نمبر پن کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ برہ کئی رسٹنس لگانی ہے اور اس کو لے کر آنایا آپ نے نو نمبر پن کے ساتھ ٹھیک ہے یہ برہ کئی رسٹنس اس میں درمیان میں لگے گی اور یہ ہماری ٹچ ہو جائے گی اس نو نمبر پن کے ساتھ اس کے بعد ناظرین دو نمبر پن ہے دو نمبر پن کو آپ پنے وائنٹ دے کے جانا ہے سولہ نمبر پن کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اس کے بعد تین نمبر اور چار نمبر یہ خالی ہیں ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ بالکل دو ہے خالی ہیں اس کے بعد پانچ نمبر پن پر تو ناظرین پانچ نمبر پن پر آپ نے جو لگانا ہے وہ ایک سو دو پی ایف ہے اور ایک سائٹ پر پانچ نمبر پن پر لگا کے دوسری سائٹ پر آپ نے اس کو گراؤنڈ کر دینا ہے یہ پی ایف جو ہے یہ آپ نے گراؤنڈ کرنا ہے یہ ناظرین اسیلیشن کا جو ہے یہ سرکٹ ہم آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسیلیٹر آئی سی ہے اور اس کے بعد 6 نمبر پن پر آجائے ناظرین 6 نمبر پن پر بھی آپ نے12 کار کی ریسسنس لگانی ہے اس کو گراؤنڈ کرنا ہے اس کے بعد 7 نمبر پن پر آجائیں 7 نمبر پن پر آپ نے 100 اوم کی جو ہے ریسسنس بھی ہے وہ لگانی ہے اور اس کو آپ نےٹچ کرنا ہے دوبارہ 5 نمبر پن کے ساتھ اس کو آپ نے 5 نمبر پن کے ساتھ ٹچ کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس طرح اور اس کے بعد آٹھ نمبر پن ہے آٹھ نمبر پن پر ناظرین سنتالیس یو ایف پچاس وولڈ کا جو ہے یہ آپ نے کپیسٹر لگانا ہے ایک سائیٹ پیج پازیٹیو آٹھ نمبر پن پر اور دوسرا جو ہے اسے را آپ نے گرونڈ کر دینا ہے اس کے بعد ناظرین نو نمبر پن پر آ جائیں تو نو نمبر پن جو ہے اس کا ایک آپ دیکھ لیں نو نمبر اور ایک نمبر یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تو نو نمبر کو جو ہے آپ نے ایک پی ایف لگانا ہے اس میں ایک سو تین اس پہ جو ہے سمبل ہوتا ہے ایک سو تین اس پہ لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے ایک سو تین لگا کے ایک سرہ جو ہے اس کا وہ گرونڈ کر دینا ہے دس نمبر جو ہے وہ آٹومیٹک گرونڈ ہے اس کی دس نمبر کو آپ نے گرونڈ کرنا ہے جس طرح کہ یہ سمبل بنا ہوئے اس کے بعد گیارہ نمبر ہے ناظرین گیارہ نمبر کو آپ نے چھوڑ دینا ہے گیارہ نمبر کو ایک تار اس کی نکال دینا ہے آپ نے چھوڑ دینا ہے بارہ نم جو ہے وہ پھر گراؤنڈ ہے یہ آپ کے نظروں کے سامنے یہ بارہ نمبر جو ہے یہ گراؤنڈ ہے تو اس کے بعد تیرا نمبر نظرین یہ تیرا نمبر پین ہے تو تیرا نمبر پین پہ آپ نے جو ہے ڈی سی ان یہ ڈائی ووڈ لگا کے جو ہے آپ نے فور زیرو زیرو سیون لگا لینا ہے اس میں یہ دیکھ لیں انیچہ آئیے انفوار اینفور ایٹ لکھا ہوا تھا لیکن یہ کرسٹل ڈائی ووڈ ہے یہ آپ نے نہیں لگانا تو اس کا جو نام ہے وہ 4007 و lambورڈ آپ نے لگا کے نظرے 13 نمبر پن پہ آپ نے اس کے وولٹے جو ہے یہ بارہ وولٹن یہ دینے ہیں 13 نمبر پن پہ اور اس کے بعد 14 نمبر پن 14 نمبر پن کی نظرین ایک تارہ آپ نے نکال لینے اور اس کو چھوڑ دینا ہے آگے 15 نمبر پن ہے 15 نمبر پن جو ہے اور 13 نمبر پن ان کو آپس میں آپ نے جوڑنا ہے ایک جمپر لگا لیں وہ آپ اس میں 13 نمبر اور 15 نمبر کو آپس میں جوڑ لیں اور سولہ نمبر آلریڈی جو ہے وہ دو نمبر پن پر وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دو نمبر پن اور سولہ نمبر پن یہ آپس میں بارہ کے ایک ریسنس کے درو آپس میں ٹچ ہوں گی تو یہ ناظرین ہمارا ہی اسلیٹر سرکٹ ہے جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد ناظرین اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے آئی ای ف کا آپ نے آئی ای ف کاؤنٹ سے یوز کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو اپنا چاپر ٹرانس فارمر جو بنانا ہے اس میں آپ نے کاؤنٹ سے وائر یوز کرنے ہیں اور کتنے ٹرن دینے ہیں تو یہ سارا کچھ یہ ہے ناظرین یہ اس کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے بھی ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ آپ کے لئے ہے تاکہ آپ کو اپنے ٹائم کی بچت ہو اور یہ ناظرین بہت زیادہ ڈیمائنڈ تھی اس ویڈیو کی کہ بہت زیادہ کمنٹس میں اور ویڈس اپ پہ ہم سے لوگ رابطہ کر کے پوچھ رہے تھے کہ اس طرح کا جو ہے وہ ہمیں جو ڈائیگرام فرام کیا جائے تو میں اس پہ ویڈیو بنا کے ناظرین یہ بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کو بارہ مولڈ ان اور تیس جمعہ تیس یا پچیس جمعہ پچیس ڈی سی آؤٹ جو ہے وہ آپ کو بنانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے تو یہ ناظرین ابھی مارکیٹ میں سرکٹ جو ہے وہ اتنا عام نہیں ہے تو آپ اس کو خود بنا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے تو یہ جو گیرہ نمبر پن کی ناظرین آپ نے جو تار میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے نکالنی ہے آپ نے چھوڑ دینی ہے اور اس کے بعد چودہ نمبر پن کی تو یہ گیارہ نمبر پن جو ہے اس کو آپ دس اوم کی رسسنس درمیان میں لگا لینی ہے دس اوم کی آپ نے رسسنس لگا لینی ہے اور اس کو آئی آر ایف کے جو ہے وہ گیرڈ پہ یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ گیڈ آئی آئی ایف کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں جس طرح تنزٹر کے ہوتے ہیں بیس کولیکٹر اور امیٹر اسی طرح آئی آئی ایف جو ہے ان کے ہوتے ہیں گیڈ ڈرین اور سورس گیڈ پہ آپ نے دس ام کی ایک رسرنس لگا لینی ہے اور اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ ٹچ کر لینا ہے ہمارا ایک آئی ایف جو ہے وہ اس تق ہمارے פلسر جو ہیں وہ پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد دوسرا آئی 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 آ ایکول اور استعمال کرنا چاہے تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اتنے جو ہے ایمپیئر کے لیے ایمپیئر کے لیے یہ اچھی ہے آپ کی جو ہے وہ اس کو برداشت کرے گی تو آئی 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 ف جو ہے زیٹ فوری فور ان جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد ناظرین اگلا سٹیک جو ہے اس کا گیٹ جو ہے گیٹ پہ آپ نے ان دے دیا ہے اس پہ بھی اور اس کے بعد دوسرے جو ہے ہمارا آئی آئی ایف نمبر دو ہے اس پہ بھی اور گراؤنڈ جو ہے آپ نے سورس کو آپ نے گراؤنڈ کر لینے سورس آپ نے گراؤنڈ کر لینے اور یہ درمیان والا پوائنٹ جو ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ چھوڑ دی آپ نے اور گیٹ اور اس کے بعد گراؤنڈ گیٹ اور گراؤنڈ ان دونوں کے درمیان آپ نے ناظرین دس کے کی ایک ریزیسنس جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے ان میں وہ آپ نے لگا دینی ہے اس کا بھی بہت فائدہ ہے اور اس میں بھی نمبر ایک میں بھی اور نمبر دو میں بھی آپ نے بلکل سیم جو ہے یہی کام کرنا ہے گیڑ کے اور سورس کے درمیان جو ہے دس کے کی آپ نے یہ ریسنس لگانی ہے اس کے بعد ناظرین جو آپ کا ڈرین ہے ڈرین آپ کا پازیٹیو ہوگا ڈرین یہ آپ کے پازیٹیو سپلائی ہوگی اس پہ آپ کی دونوں پہ پازیٹیو سپلائی لگے گی یہ دونوں ایک ہوں گے اور اس میں آپ نے پازیٹیو سپلائی لگانی ہے اور اگلا سیکشن جو ہے ناظرین آپ کا چاپر ہے آپ نے اس کو کس طرح وائنڈ کرنا ہے اور کون سے گیج کی تار استعمال کرنی ہے اس ٹرانسفارمر میں تو یہ ناظرین پریمری سیکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پریمری سیکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ بیس کی تار لگے گی اس میں بیس گیج کی تین تار آپ نے استعمال کرنی ہے اور سات تار یہاں سے دیکھیں یہ درمیان میں نکالنا ہے پوائنڈ اور اس کے بعد آگے پھر سات ٹرن دینے ہیں تو یہ سات جمعہ سات ٹرن آپ دیں گے اور تین وائل ناظرین آپ نے استعمال کرنی ہے بیس گیج کی تار بیس کی آپ نے استعمال کرنی ہے اور آپ نے تین جو ہے تاریں اس میں استعمال کرنی ہے تین تاروں کے آپ نے سات ٹرن دینے ہیں جہاں پر اور پھر آگے سات ٹرن دینے ہیں وہ درمیان والا پوائنڈ جو آپ نے کامل نکال لینا ہے اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں آگے سکینڈری پہ تو سکینڈری پہ جو ہے ہمارا بریج بھی لگے گا ہمارے جو ہے جو کپیسٹر ہے مین وہ بھی لگیں گے تو یہاں پہ ناظرین یہ جمع وولٹیج اور مائنس وولٹیج جو ہے یہاں سے بنیں گے اور یہ جو ہے ہمارے وولٹیج جو ہے وہ اسی ہمارے وولٹیج نکالے گا تو آپ نے اس میں کون سی وار جو ہے یوز کرنی ہے یہ ناظرین آپ دیکھ لیں اس میں بھی سکینڈری میں بھی آپ نے بیس جمع بیس تارن استعمال کرنے ہیں اور بیس گیج کی استعمال کرنی ہے دو تاریں آپ نے استعمال کرنی ہیں اس میں آپ نے دو تاریں استعمال کرنی ہیں اور اس پہ آپ نے بیس تارن دینے ہیں دو تاروں کے اور درمیان میں آپ نے یہ پونٹ چھوڑنا ہے اور پھر جو ہے آپ نے بیس تارن دینے ہیں ان دو تاروں کے بیس گیج کی تار ہوگی اور آپ نے اگلا جو ہے سیکشن اگلا پونٹ جو ہے اس کا بنا دینا ہے تو یہ ہمارے تیس جمع تیس والٹی جو ہیں وہ نظرین ہمارے یہاں پہ نکلیں گے اور اگے آپ نے برج لگانا ہے یہ سرکٹ جو ہے یہاں پہ یہ ڈیائرام میں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے تو اگے آپ نے برج لگا لینا ہے اور یہ برج جو ہے آپ دیکھ لیں یہ منس اور پلس وہ ہی طریقہ کار ہے اے سی این کا اور یہ منس اور پلس یہ اے سی این کا درمیانوالا جو ہے وہ آپ کا گراؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ پلاس ہے یہ پلاس بولٹی تیس ہوں گے اور اس کے بعد ناظرین یہ مائنس ہے یہ مائنس تیس ہوں گے درمیان والا جہاں ہے یہ آپ کا کامن آئے گا یہ زیرو ہوگا یہ مائنس تیس یہ پلاس تیس یہاں پہ ہمارا یہ سرکٹ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا چلوں گے اس میں یہ جو ہے یہ ایک سو دو پی ایف جو آپ نے گراؤنڈ کی ہے تو یہ ناظرین اس کی جو ہے فرکونسی جنریٹ کرے گا تو یہ نہیتی کارامد یہ پی ایف ہے اور نہیتی اہمیت کا حمل ہے کہ آپ کو جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے یہ اتنا ادھر سے کام ہوتا جائے گا کسی طرح ناظرین جتنا گراؤنڈ آپ اس کا بڑھاتے جائیں گے جتنا جو ہے وہ آگے والٹی جو ہمارے کام ہوتے جائیں گے تو یہ طریقہ کار ہے اس کا اور یہ ہمارا آئی 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 ف ہے ناظرین اور اس کے بعد ایک نہیتی ایمپورٹڈ بات اس میں آپ کو بتانے والا آپ نے اس میں جو ڈائی ووڈ ڈیوز کرنے ہیں وہ آپ نے نارمل ڈائی ووڈ جو ہے وہ ڈیوز نہیں کرنے کیونکہ اگر آپ نارمل ڈائی ووڈ یا عام ڈائی ووڈ جو ہے استعمال کریں گے جس طرح یہاں پہ آپ نے 4007 استعمال کی ہے انپورٹ کے لئے تو یہاں پہ اگر اس طرح استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہیٹ ہوا اور جلنے کا خطرہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہوگی آپ نے وہ نہیں استعمال کرنا آپ نے ناظرین اس طرح کا ایک یو ایف سیریز کا جو ہے وہ ڈائی ووڈ استعمال کرنا ہے ویس 408 کا آپ نے استعمال کرنا ہے ڈائی ووڈ تو اس کے ایمپورٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ہیٹنگ سے بچائے گا اور کسی قسم کا جو ہے یہ پرابلم آپ کے لئے یہاں پہ نہیں ہوگا آپ نے وہ ڈائی ووڈ استعمال کرنا ہے اچھے امپیر والا استعمال کرنا ہے خواہ کوئی بھی کر لیں تو یہاں پہ ہمارے تیس جمع اور تیس مائنس وولٹ تو یہ سارا ناظرین یہ ڈائیگرام ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جی ویڈیو آج کی جی کاوش پسند آئے گی بہت سے لوگ جو ہم سے کوسٹن کرتے ہیں کہ اتار کا گیج جو ہے کاؤنٹس آئے تو یہ بیس گیج کی ہے ناظرین بیس نمبر کی اتار آپ نے استعمال کرنی ہے اور یہ پریمری میں آپ نے تین کرنی ہے اور سکینٹری میں آپ نے دو کرنی ہے تو ان دو تارس کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے آگے بیس بیس ٹان دے کے آپ نے اس کے آؤٹ پوٹ جو ہے لینی ہے تو یہ طریقہ کار ہے اور یہ سارا کسی ناظرین آپ بنا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے اور اپنا جو کار ٹیپ میں بارہ مولٹ ان لے کے آپ کو اپنا امپلیفائر جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں تیس جمع تیس کی سپلائی پہ ڈی تنسو تیرہ کا ڈی داس انتالیس کا تو وہ ناظرین آپ چلا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی جی ویڈیو آج کی جی قابض پر ہند آئے گی تو اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ درپیش ہے تو کمیٹ سمام سے رابطہ کریں اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب دونے کی پوری کوشش کریں گے ملتے ہیں ناظرین نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ